ہم اپنے لئے سمیں نہیں نکال پاتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے بچیوں کو سمیں نہیں دے پاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کافی سارے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں کمی میں ہمارے پیسے بھی برباد ہو جاتے ہیں اور سمیں تو برباد ہوتا ہی ہے تو ایسے ہی کافی سارے کچین ٹپس لے کے آج میں فیض سے حاجر ہوں جو کہ آپ کی ڈیلی لائف کے لئے کافی زیادہ یوزفل ہونے والے ہیں تو ہوفیلی آپ کو سارے ٹپس پسند آئیں گے اگر ٹپس پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور آپ دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا پرسٹ یوزفل ہینڈس پریس ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے لیکن پریس کو کلین کرنا کافی زیادہ دفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اسے پانی یا سابون سے کلین نہیں کر سکتے لیکن ہم اسے یوزفل کرتے رہتے تو آپ دیکھتے ہوں گے اس کے اوپر کافی زیادہ میل بلیک سپورٹ جیسے ہو جاتے ہیں جو کی دیکھنے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو سمپل سا ہے کہ کیلے ہم سب لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں تو آپ کیلے کا چھلکہ لے جیے گا اور اس میں بلکل بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ہمارے پریس کو حارم کرے یا پریس میں کرنٹ بگر آئے تو آپ کو کیا کرنا جو کیلے کے چھلکے ہیں نا ان چھلکوں کو جہاں پہ بھی بلیک سپورٹ پڑے ہوئے ہیں داگ دھبے سے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ رگڑ کے اس طرح سے لگا دیجئے گا اگر اس کا پلپ بغیرہ بھی اگر ہلکا فلکا لگ جاتا تو لگا رہنے دیجئے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور ہاں اس طرح سے نا اس میں جو لگے گا اس کا پلپ کے لے کا اس سے جو بھی اس کا جو اس میں دارک سپورٹ سے لگے ہوئے ہیں میل جمع ہوا ہے وہ سب چھوٹ جاتا ہے اور اس طرح سے آپ گھر کے اور بھی چیزیں جیسے ہمارے لائٹ کے سوچ پورٹ ہو گئے یا پھر ہمارے موبال کے چارجر ہو گئے انہیں بھی آپ اس پروسس سے کلین کر سکتے ہیں بہت اچھے سے ہو جاتے ہیں ایک پار آپ اسے لگا دیجئے گا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بلکل سوکے کپڑے سے تھوڑا اس طرح سے رگڑ کے ساف کر دینا ہے جس سے کہ اس میں جتنے بھی بلیک سپورٹ ہوں گے بلکل ساف ہو جائیں گے کسی بھی طرح سے آپ کی پریس ہارم نہیں ہوگی اور بلکل فجول کرجی کیے ہوئے آپ کی جو نہ پریس ہے ایک دم کلین ہو جائے گی اور اس سے ریجل جو نہ وہ کافی اچھا آتا ہے آپ کو باہر سے کوئی سا بھی کلینر بغیر لانے کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے اور فری میں آپ کا گھر بیٹھے ہی اس طرح سے آپ ساف کر سکتے ہو تو اس طرح سے ساف کرنے میں ہمارے اور بھی چیزیں بھی ساف ہو جاتی ہیں جیسے کہ لائٹ سوچ ہے موبال چارجر ہے اور بھی الیکٹرک آئیٹم جو ہمارے گھر میں ایسے ہیں جنہیں ہم پانی اور سابون سے ہی ساف نہیں کر پا سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہوفلی آپ کو یہ ٹپس پسند آیا ہوگا یا یہ ٹپس پسند آیا ہوگا تو پھر ویڈیو کو لائک کریے گا اور آپ بڑھیں گے آج کے نیچٹ یوچفل ہے کی طرف آپ دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا نیچٹ ونڈرفول ہے تو دیر فرنٹ جب بھی ہمیں اپنے گھر سے باہر کہیں بھی جانا ہوتا ہے ایسی پبلک پیس پہ جہاں پہ بہت زیادہ چوری ہوتی ہیں اور آج کے سمعے میں ایسا ہے کتنی بھی مہنگی چیزیں ہیں روپے پیسے ہم چھپا کے لے جائیں لیکن چور اتنی زیادہ ساتھر ہوگا کہ وہ آپ کی چیزیں چورا ہی لیتے ہیں آپ کے نجروں کے شامنے سے نکال لیں گے اور آپ کو پتہ نہیں لگے گا تو آج ایک سمپل سا ہیک میں آپ کے ساتھ سید کر رہی ہوں جس سے کہ آپ اپنی مہنگی جویل لی ہیں پیسے ہیں انہیں سیف کر پائیں گے تو کافی ساری مہلائیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے ہی اپنی جو اس طرح کی پیجامی ہے یا پھر سلوار ہے اس میں پاکٹ لگا کے رکھتی ہے لیکن سب لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں سب کے پاس نہیں ہوتی ہے تو سمپل سا ہیک ہے چھوٹی والی جو پرش ہوتی ہے اس طرح سے لیجئے اس میں سیفٹی پین لگا لیجئے اور اس کے بعد جو آپ کا آنگے والا پوشن ہے جو آپ کو آنگے سائیڈ میں رکھنا وہیں پہ سیفٹی پین سے اس پرس کو آپ اٹیس کر دیجئے گا اور اس کے بعد سلوار پہننے کے بعد آپ اوپر سے سوٹ تو پہنی لیں گے تو اس کے بعد یہ اندر چھپا رہے گا بلکل بھی دکھائی نہیں دے گا چوڑ چکو کی بلکل بھی نجر نہیں پڑنے والی اس طرح سے آپ کا قیمتی سامان پیسے سارے چیزیں سیف بنی رہیں گے بلکل بھی کسی کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہیں تو ہوفولی یہ ٹپ بھی آپ کو پسند آئے گی اگر ٹپ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اب بڑھیں گے آج کے نیچ اور بندر فول ہے کی طرف تو جب بھی ہمیں گھر سے باہر جانا ہوتا ہے ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری میڈشن جو نا کو ہمیں لے کے جانی مجبوری میں لے جانی پڑتی ہے کیا ہوتا ہے جب ہمیں لے جاتے ہیں ہمیں اپنے جہاں بھی لے جاتے ہیں تو بیگ بگرہ میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس طرح سے بیڑی ہو جاتی ہیں ترچی ہو جاتی ہیں تو جو بھی دوائی ہے نا وہ رسکی ہمارے پورے بیگ میں فیل جاتے ہیں ہمارے بیگ کو گندہ کر دیتی ہے اس کے علاوہ چپ چپی تو ہوئی جاتے ہیں اور اس میں کافی لمبے سمیں تک بلکل بھی آپ کے بیگ میں نہیں لگنے والی تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کے پاس اس طرح کی بہت سائی روبر بینڈ ہوتی ہے نا پانچ روپے کی دس مل جاتی ہیں آپ اس طرح کی روبر بینڈ اپنے گھر میں جرور رکھیں گا اور اس طرح سے کیا کرنا ہے آپ کو جو بھی آپ کی سیرپ ہے نا ان کے ڈھکن پر آپ اس طرح سے لگا دیجئے جو بھی سیرپ اس میں سے رسی گئی بھی تو بھی وہ باہر نہیں نکلے گی کیونکہ وہ جو روبر بینڈ ہے نا وہ اس میں ایبجورب کر لے گی اور ہاں دہاں نئے روبر بینڈ آپ کو نئی ہی لینی ہے یوز کیو ہی مت لیجئے گا کیونکہ اس میں تھوڑا بہت گندگی ہو سکتی ہے اور آپ اس کے بعد چاہیں تو آپ اسی طرح سے بیگ میں رکھ لیجئے گا اور اس کے بعد بھی بیگ کو یہ بلکل بھی گندہ نہیں کریں گی اور آپ چاہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس طرح کی جو پنی نہیں ہوتی ہے نا یہ تو ہم سب لوگ کے گھروں میں ہوتی ہیں تو آپ چاہیں تو آپ انہیں اس میں اس طرح سے سیدھی رکھ کر کے سیدھی رکھئے گا بلکل سیدھی اور سیدھی رکھنے کے بعد آپ کو اوپر سے اچھے سے نوٹ لگا دینا ہے بلکل ملانے کے بعد میں بلکل ملا کے رکھو گے تو پنی میں بھی ان کے گرنے کے کوئی چانس نہیں رہیں گے یہ جو ہے نا بینہ جو آپ نے اوپر سے روبر بینڈ لگایا نا اس کے بھی یہ بلکل فیلنے والی نہیں ہے اور اس طرح سے نوٹ لگا کے جدی آپ اپنے بیگ میں رکھنا چاہتے ہو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہو اور نہیں رکھنا چاہتے ہو تو آپ کیا کیجئے ایک سیپٹی پن لے لیجئے اور سیپٹی پن لینے کے بعد اس پنی میں سیپٹی پن لگانے کے بعد آپ بلکل سیدھی ایسے ہی اپنے بیگ میں اندر اٹیس کر دیجئے جس سے کی بھی آپ کی جو دوائی کی جو بوتل ہے نا وہ بلکل گرنے والی نہیں ہیں اور آپ کی تباہی بلکل آپ کو بیگ کو گندہ نہیں کرے گی اور جب چاہیے آپ کو تب آپ بہت آرام سے آپ اپنی سے نکالیے گا پنی میں رکھ لیجئے گا نہ بیگ گندہ ہوگا نہ سیرف کر لے گی اور کسی طرح آپ کا کوئی پیسہ بھی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ سیرف کر جائے گی تو آپ کے پیسے کا بھی نقصان ہوگا بیگ گندہ ہوگا تو اسے دھونا بھی پڑے گا تو آپ کو یہ ٹی بھی پسند آیا ہوگا یہ ایک شریفل ہے اس طرح کے جو پرانے بیگ ہو جاتے ہیں تھوڑے دن یوز کرنے کے بعد سال دو سال تو یہ خراب ہوئی جاتے ہیں پھر انہ میں پھریک نام آئی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ جب ان کے پاس یہ دن کی چین یا پھر جیب بگرہ تھوڑی بہت دیس ٹھیک ہے تو ہم اسے نکال لیتے ہیں دوسری جگہ یوز کر لیتے ہیں لیکن جب یہ چین بھی خراب ہے کسی کام کا نہیں ہے تو ہم اسے کس طرح سے یوز کریں کیونکہ ایسے پڑے پڑے یہ ہمارے گھر میں کافی زیادہ جگہ گھیرتے ہیں اس کے علاوہ پڑے پڑے ہمارا کوئی کام ہوتا نہیں گھر میں کبار ہی کھٹا ہوتا ہے لیکن آج ہم اس کبار سے بہت اچھا سا جوار بنانے والے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جو بیگر نا اس کی بیلٹ ہے ایکشٹر والی اسے نکال کے آپ کو کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ دیکھتے ہیں اس میں چین ہیں آپ کے یوز کی تو آپ رکھ لیجئے گا اور نہیں تو آپ لگ بگ چھے سے آٹھ انچ اونچائی پہ آپ کٹ لیجئے گا چھے سے آٹھ انچ اونچائی پہ آپ اپنے حساب سے کٹیے گا جو آپ بن کے تیار ہوگا آپ اس حساب سے دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ جس حساب سے آپ کا بیگ ہے بیگ ہے صحیح ہے جیدہ اونچائی کا نکال ہے تو آپ جیدہ اونچائی کا کٹ لیجئے یہ چیز آپ کے اوپر depend کرتا ہے اور ہاں اسے بہت آرام سے کٹی گا کیونکہ ساری چیز پہ کام نہیں کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ ہمارا free of cost بہت بڑی ایسا ایک چیز ایسی بن کے ریڈی ہونے والی ہے جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ چیز جو ہے ہمارے گھر کے لیے بہت زیادہ اوپی ہوگی چیز بن کے ریڈی ہونے والی تو سب سے پہلے ہمیں اسے کٹ کے کر لینا ہے بہت سمل کے آپ اسے کٹ کے الگ کر لیجئے گا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو اس کے اندر والا جو پورشن رہتا ہے کپڑے والا جدی آپ کو وہ رکھنا ہے تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہو اور نہیں رکھنا چاہتے ہو تو آپ اسے بھی نکال کے باہر کر سکتے ہو اب ہم اسے یوز کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سیر کرتا ہماری کافی ساری علماری ایسی ہوتی ہیں جہاں پر بہت ساری چیزیں اس طرح سے فیلی ہوئی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے کچھن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیلی بے کارسی دکھتی رہتی ہیں آپ چاہیں تو میں نے کٹ کے میں ڈائریکٹ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اوپر سے لیس لگا سکتے ہو دیکھو رتیم ویوین جو ہنا اسے یوز کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہنا اس میں ایک جگہ پر اس طرح سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہو جس سے کہ یہ بلکل بھی جو آپ کی علماری فیلی ہوئی ہے نا بلکل بھی فیلی نہیں لگے گی اور بہت زیادہ ایدم کلین اینڈ کلیر دکھے گی جس سے کہ آپ کا گھر جو نا برگدم سے نیٹ اینڈ کلین دکھے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے نا ہے بلکل جیرو آف کاشٹ پری اورگنائز جس میں بلکل بھی ہماری محنت نہیں لگی ہے کیونکہ نیچے والا پورسن ہمارا اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے اس میں کچھ بھی خراب ہونے والی چیز نہیں ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے یوز کر لیجئے گا اس کے علاوہ اسے ہم الگ الگ جگہ پہ الگ الگ طرح کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ کے بچے جیدی چھوٹے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے کپڑے رکھ لیجئے گا کچھن میں بہت ساری چیزیں رکھنے کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے اوپر ڈپین کرتے ہیں کہ آپ کو اسے کیسے یوز کرنا ہے تو ہوفلی آپ کو یہ ٹپ بھی پسند آیا ہوگا اور اس طرح سے آپ اپنے گھر کو اوگنائز کر کے رکھ سکتے ہو یعنی ٹپس پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور آپ ملیں گے آپ کو اپنے نیوشت وانڈر فول ویڈیوز میں تب تک لیے بابار لگ یوال ٹیک کیر